مولانا قرار آگیا دل کو سلمہ کی محبت سے اور باز آگیا اس قلب کا باطل یعنی اس کے فہشات کی طرف محلان جو تھا وہ اس سے رگیا وَعُرِّيَ أَفْرَاطُ الصِّبَى وَرَوَاحِلُهُ اور جوانی کے زمانے کے گھوڑے اور سواریاں ننگی ہو گئیں یعنی ان سے گھوڑوں سے زین اور اونٹوں سے کجابے وغیرہ اتار دئیے گئے اور وہ معطل ہو گئے اس شیر کے اندر شاعر نے صباح کو تشبیح دی ہے تشبیح دی ہے مولانا سفر کے ساتھ کسی نوکے سفر کے ساتھ بھئی اور سفر کے ساتھ اور وجہ تشبیح کیا تھی یہ ذکر کی تھی انہوں نے کہ اشتغال تام ہے جیسے سفر میں اشتغال تام اور اسی طرح انسان دشوار گزار اور مشکل راہوں پر سفر کرتا ہے بغیر پرواہ کیے حلاکت کا اور بغیر بچے ہوئے لڑائی اور فتح سے اسی طرح جوانی کے زمانے میں ہوتا ہے محلان فہشات کی طرف لذانتوں کی طرح محلان کے وقت ہوتا ہے تو وہ یہ کہنا چاہتا ہے شاعر کے وہ چیزیں جو میں محبت کے زمانے میں کیا کرتا تھا یعنی جہالت اور گمراہیوں وغیرہ کے کام ان سب سے میں نے ترک کر دیا ہے تو اس کے آلات معتل پڑے ہیں جیسے کہ سفر کے کرنے کے پورا کرنے کے بعد اس سفر کے آلات کیا ہوتے ہیں معتل پڑے ہوتے ہیں تو یہاں سبا کو تشبیح دی ہے سفر کے ساتھ اور ذکر مشبہ ہے تو یہ کیا ہوئے استعارہ بل کنایا ہوا اور پھر اس سبا کے لئے افراس اور رواحل ثابت ہے جو لازم ہے کس کے ساتھ سفر کے ساتھ یہ استعارہ تقیلیہ ہوا اور اس میں استعارہ تحقیقیہ ہونے کا بھی امکان تھا کہ استعارہ کے اندر تشبیح نہیں ہے بلکہ کیا ہے استعارہ کس کے اندر ہے افراس اور رواحل کے اندر ہے اس کی تشبیدی ہے نفس کے دوائی اور اس کی شہوتوں اور قوتوں کو کس کے ساتھ افراد اور رواحل کے ساتھ اور وجہ تشبید کیا کہ دونوں پر مشقت چیز تک پہنچنے کا وسیلہ اور ذریعہ ہیں تو مشبہ بھی ہی کو ذکر کر دیا مشبہ کے لیے اور یہ کیا کہلاتا ہے استعارہ کہلاتا ہے یا مولانا افراد سے مراد وہ اسباب ہیں جو جن کو جوانی کے زمانے میں اختیار کیا جاتا ہے گمراہی کے لیے جیسے کہ مال ہے مطلوبہ چیزیں ہیں اور مددگار وغیرہ ہیں بھئی تو اس صورت میں بھی افراد مشبہ بھی ہی اور وہ اسباب ہوئے مشبہ اور مشبہ بھی ہی بول کر کیا مراد ہے مشبہ مراد ہے تو یہ استعارہ تحقیقیہ ہوا بھئی اس کے بعد ہم نے دوسری فصل شروع کی تھی جس فصل کے اندر مصنف حقیقت مجاز استعارہ بلکنائیہ اور استعارہ تخیلیہ کی چند مباحث ذکر کریں گے وہ مباحث جو علامت کا کاکی نے ذکر کی ہیں لیکن مصنف نے ان کو کیا کیا مصنف ان کو اس فصل کے اندر رد کریں گے مصنف اس فصل میں ان کو رد اور ان پر اعتراضات ذکر کریں گے جو مصنف کے کلام کے موافق نہیں ہیں سمجھ میں آیا بھئی تو چنانچہ کہتے ہیں مصنف نے ذکر کیا کہ علامت حقاقی نے حقیقت لغویہ کی یہ تعریف کی ہے کہ وہ کلمہ ہے جو استعمال کیا جائے ایسے معنی کے اندر جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے اور بغیر وضع میں تعویل کیے بغیر وضع میں تعویل کیے بغیر یہ وضع میں تعویل کیے بغیر من غیر تعویل کیے بغیر اس قید کو کیوں بڑھایا یہ بتلا رہے ہیں آپ کو کہ اس کے ذریعے استعارہ سے کیا کیا احتراز کیا اس لئے کہ استعارہ بھی معنی موضوع لغو میں مستعمل ہے لیکن یہ موضوع لغو کیا ہے تعویلن ہے حقیقتا نہیں ہے تو من غیر تعویل جب کہا تو یہ تعویلی وضع تعویلی خارج ہوئی تو استعارہ کیا ہوا خارج ہوا اس لئے کہ استعارہ کے اندر ہم کیا کرتے ہیں کہ تعویل کرتے ہیں مشبہ کو بھی کس کی جنس میں سے بناتے ہیں مشبہ بھی ہی کس جنس میں سے بناتے ہیں کہ اس کے دو افراد ہیں ایک متعارف اور ایک غیر متعارف اور یہ جو کلمہ ہے یہ استعمال ہو رہا ہے اپنے معنی موضوع لغو کے اندر ہی لیکن کس طور پر تعویل کے طور پر یعنی غیر متعارف کے پر اس کا اطلاق ہو رہا ہے وَعَرَّفَ السَّقَاكِيُّ الْمَجَازَ اللُّغَوِيَةِ بِالْقَلِمَةِ الْمُسْتَامَلَةِ فِي غیرِ مَا هِيَ مَوضوعاتٌ لَهُ بِالتحقیق اور تعریف کی ہے مُعَلَّمَةِ سَقَّاكِيُنِ مَجَازِ اللُّغَوِيَةِ ان الفات بِالْقَلِمَةِ الْمُسْتَامَلَةِ کہ وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو مولانا کس کی تاریخ چل رہی ہے مجازِ لغوی کی استعمال ہو غیرِ ما ہیَ موضوعاتٌ لَهُ غیرِ موضوع لَهُ کے اندر مولانا کہ غیرِ ما اس معنی میں جو غیر ہے ہیَ موضوعاتٌ لَهُ جس کے لئے یہ کلمہ وضا ہے بِالتحقیق یعنی حقیقتا اس کے لئے وضا مجازِ لغوی کس کو کہتے ہیں بھئی علامہ سقا کی کیا تاریخ کر رہے ہیں کہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے ایسے معنی کے اندر کہ کلمہ اس معنی کے لئے وضا نہیں حقیقتا تعویلن ہے یعنی یعنی حقیقتا نہیں استعمالا فِالغیرِ استعمال کرتے ہوئے کس کے اندر یہ جو استعمال ہے غیر کے اندر ہے غیرِ موضوع لَهُ کے اندر ہے بِنِّسبَتِ الٰ نَوْعِ حَقِيقَتِهَا نَوْعِ کی اضافت حقیقت کی طرح بیانیا ہے یعنی وہ نو کیا ہے اس کلمے کی حقیقت ہے غیر کے اندر نسبت کرتے ہوئے اس نو کی طرف وہ نو جو اس کلمے کی حقیقت ہے مَا قَرِينَةٍ مَانِعَةٍ سَاتھ ایسا قَرِينَةً جو مَانِعَو اَنْ اِرَادَةِ مَانَاحَا اس کلمے کے مَانَا سے فِي ذَلِقَنْ نَوْعِ اس نو کے اندر اس کے لئے کنائیہ کو نکال رہے ہیں کس کو نکال رہے ہیں کنائیہ کو کیونکہ کنائیہ کے اندر مَانَعِ حقیقی کا بھی ارادہ کیا جا سکتا ہے جبکہ اس کے اندر مَانَعِ حقیقی کا مَانَعِ مجازی میں مستعمل تو ہے لیکن اور ساتھ ساتھ مَانَعِ حقیقی کا ارادہ بھی نہیں ہو سکتا اچھا یہاں تک مانا نا مَانَحَ فِي ذَلِقَنْ نَوْعِ یہ علامہ سکاکی نے مجاز کی تعریف تھی مجاز اللغوی کی سمجھ میں آیا ہے بھئی دیکھو دوبارہ دیکھو ذرا وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو علاوہ اس مانا کے ہی مَانَعِ مَوْضُعَتُنْ لَهُ جس کے لئے اس کلمے کو وضع کیا گیا ہے بِتْ تحقیق حقیقی طور پر حقیقتاً جس مانا کے لئے وضع کیا گیا تھا اس کے غیر میں کلمے کو استعمال کیا جائے بھئی بِتْ تحقیق کی قید کیوں بڑھائی علامہ ستاکی نے جو تاکہ استعارہ بھی اس کے اندر داخل ہو جائے نوالانا اس لئے کہ استعارے کے بارے میں آپ نے کیا پڑھا کہ یہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے یا غیر موضوع لہو میں موضوع لہو ہی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن یہ موضوع لہو ہے تعویلی تو اگر صرف یہ بِتْ تحقیق نہ کہیں تو پھر تو استعارہ غمجات سے خارج ہوا حالانکہ وہ بھی کیا ہے داخل ہے تو اس کو داخل کرنے کے بِتْ تحقیق کی قید بڑھائی کہ موضوع لہو کونسا موضوع لہو حقیقتا جو حقیقتا موضوع لہو ہے اس کے غیر میں استعمال ہو مثلا موضوع لہو میں لفظِ اصد بولتا ہوں اور مراد کیا ہے رجلِ شجا تو میں نے کیا دعویٰ کر دیا کہ رجلِ شجا بھی کس کی جنس میں سے ہے اصد کی جنس میں سے ایک فردِ متعارف ہے اور ایک فردِ تو اب اصد کا اطلاق جو میں رجلِ شجا پر کر رہا ہوں یہ معنی موضوع لہو ہے اس کا یا غیر موضوع لہو ہوا جب میں تعویل کر دی اس کو اس کا فرض بنا دیا تو کلمہ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو ہاں تعویل کی وجہ سے یہ موضوع لہو کیسے بنا تعویل کی وجہ سے اگر تعویل نہ ہوتے پھر تو یہ موضوع لہو نہیں تھا تو اب استعارے کے اندر دیکھو اصد کے اندر استعارہ ہے اصد بولتا کیا مراد لے رہا ہوں اور رجلِ شجا بھی کیا ہے اس کا معنی موضوع لہو ہے لیکن موضوع لہو کونسا ہے تعویلن اور موضوع لہو حقیقی کونسا ہے اصد موضوع لہو حقیقی کیا ہے اور تو انہوں نے کہا موضوع لہو حقیقی کے علاوہ میں ہو موضوع لہو اگر صرف یہ کہہ دیتے ہیں موضوع لہو کے علاوہ میں ہو تو موضوع لہو تو ایک حقیقتن ہے اور ایک تعویلن ہے تو حقیقتن کے تو علاوہ بن جاتا لیکن تعویلن کے علاوہ تو وہ پھر بھی موضوع لہو میں داخل اس کے اندر مالانہ داخل نہ ہوتا تو اس کو داخل کرنے کے لئے بھی تحقیق کے قید لگائی استعمالاً فی الغیری بن نسبتی الہ نوع حقیقتیہ استعمال کرتے ہوئے غیر کے اندر غیر سے کیا مراد ہے غیر موضوع لہو استعمال کرتے ہوئے کلمے کو غیر موضوع لہو میں غیر موضوع لہو میں کس طور پر ہے مالانہ بن نسبتی الہ نوع حقیقتیہ نوع کے لفظ کو ذرا نکال دیں مالانہ ویسی کر لیتے ہیں ہم نسبت کرتے ہوئے اس کلمے کی حقیقت کی طرف اس کلمے کے جس نوع میں اس کی استعمال کر رہے ہیں اس کی حقیقت کے اعتبار سے یہ اصل میں یہ الفاظ اضافہ کیا علامہ سرکاتی نے اس لیے کہ حقیقت اور مجال دونوں کی بڑا تھا آپ نے چار چار قسمیں ہیں تو تاریخ ہو رہی ہے مجال کی تو مجال کی مجال کی بھی تاکہ وہ چار قسمیں اس میں داخل ہو جائیں اور وہ کون تھی تھی مالانہ کتنی تقسیم کیسے کی تھی مجال کی چار قسمیں ہیں مجال لغوی عرفی عام عرفی خاص اور شرع تو ان انواع کو داخل کرنے کے لیے انہوں نے یہ قید ذکر کی کہ وہ غیر ہو وہ معنی جو موضوع لہو ہے موضوع لہو حقیقی سے مجال میں کیا ہوتا ہے موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہوتا ہے یا غیر موضوع لہو حقیقی میں غیر موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہوتا ہے لیکن اُس استعلاع میں جس میں تکلم کیا جاتا ہے اگر اہل شریعت کی لغت کی استعلاع میں کلام کیا جائے اور صلاح سے کیا مراد لیں مولانا صلاح سے ہم کیا مراد لیں دعا مراد لیں اب دیکھو لفظ صلاح لغت کے اعتبار سے یہ اس کا معنی حقیقی ہے لیکن اس نوع میں جس کے اندر ہم کلام کر رہے ہیں اس استعلاع میں جس کے اندر ہم کلام کر رہے ہیں اس اعتبار سے یہ دعا جو سلاح کا مانا ہے یہ حقیقی ہے یا مجازی ہم ب hints کس استعلاع میں کر رہے ہیں اہل شریعت کی استعلاع میں اس کا حقیقی مانا کیا ہے فلاح اور دعا جو لغوی عطباع اس کا حقیقی مانا ہے وہ شرع عطباع اس کا کن سا مانا ہے مجازی مانا ہے تو لفظ فلاح بولا اور اس سے مراد لی دعا تو وہ جو حقیقت کی جو نوع ہے جس کے اندر ہم کیا کر رہے ہیں جس میں یہ استعمال ہوا ہے جس نوع کے اندر اس کی حقیقت کے اعتبار سے یہ کیا ہے غیر ہے یعنی موضوع لہو کا غیر ہے یعنی مجاز ہے استعمال کرتے ہوئے غیر کے اندر بن نسبتی الہ نوعی حقیقتی اس کلمے کی حقیقت کی نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے سمجھ میں آیا ہے بھئی ترجم آخد سے کریں اس کلمے کی حقیقت کی نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ استعمال کس کے اندر ہے والانا غیر کے اندر ہے ما فرینتن مانیاتن اور ساتھ کوئی ایسا فرینہ بھی ہو جو مانے ہو ان ارادتی ماناہا اس کلمے کے مانے حقیقی کے ارادے سے مانے بھی ہو فی ذالکن نوعی کون سے مانے حقیقی کہتے ہیں فی ذالکن نوعی جو اس نوع کے اندر مانے حقیقی ہے اس سے مانے کوئی موجود ہو والانا وَقَوْلُهُ بِنْنِسْبَتِ مُتَعَلِّقٌ بِالْغَيْرِ جی کہتے ہیں علامت افتردانی توتلا رہے ہیں بھئی یہ جو علامت فکاکی نے تاریخ کی اس میں ایک لفظ رہا تھا بِنْنِسْبَتِ بِنْنِسْبَتِ الہ نوعی حقیقتی ہا یہ جار مجرور ہے جار مجرور کسی سے مطالق ہونا چاہتا ہے تو یہ کس سے مطالق ہے کہتے ہیں مطالقن بِالْغَيْرِ بنِنِسْبَتِ سے پہلے جو الغیر آیا یہ اس غیر سے مطالق ہے اس پر اشکال ہوتا ہے مالانا کہ غیر تو کیا ہے جار مجرور تو آٹھ چیزوں سے مطالق ہوتے ہیں مالانا فیل ہو اس میں فائل اس میں محفول مصدر صفت مشابہ اس میں تفضیل اور اور اس میں فیل ہے اور کونسی آٹھ چیزیں ہیں بھئی فیل ہے مصدر ہے اس میں فائل ہے اس میں مفہول صفت مشابہ اس میں تفضیل مبالغے کا سیغہ اور اس میں فیل بھئی آٹھ چیزیں ان سے مطالق تو یہ غیر تو آٹھ میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی کیسے مطالق ہو گیا جواب یہ مالانا کہ غیر بمانہ مغائر کے ہوا غیر کس کے معنی میں مغائر کے معنی میں ہوا تو اب یہ مالانا مشتق کے معنی میں ہو گیا اب اس سے مطالق ہو سکتا ہے وَاللَّامُ فِي الْغَيْرِ لِلْعَهْدِ اور الغیر پر جو انہیں نے الاسلام داخل کیا وہ کونسا ہے الاسلام آہدی ہے اور الاسلام آہدی کے ذریعے کسی متعین چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے تو ہر غیر نہیں مراد بلکہ غیر موضوع لہو مراد ہے ہر غیر نہیں مراد بلکہ غیر موضوع لہو مراد ایل خود بتلا رہے ہیں ایل مستعملتی فی مانا غیر المانا اللذی الکلمت موضوع لہو کہ استعمال ہو ایسے معنی کے اندر جو غیر ہو اس معنی سے جس کے لئے کلمے کو وضع کیا گیا تھا فِي اللغتی کس کے اندر لغت میں عوی الشرعیہ شریعت میں عوی العرفیہ عرف میں غیرن یہ غیر ہو بنسبتی الان نوع حقیقت تلکل کلمتی اس کلمے کی حقیقت کی نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے جس نوع میں کلام ہے اس نوع کی طرف نسبت کرتے ہوئے وہ کلمہ معنی موضوع لہو میں استعمال نہ ہو بلکہ کس میں ہو غیر موضوع لہو میں حتی لوکان نوع حقیقتها لغوی حتی کہ اگر اس کی حقیقت کلمے کی حقیقت کی نوع کونسی تھی لغوی تکون الکلمت قد استعملت فی غیر مانا اللغوی تو کلمہ استعمال ہوا کس کے اندر تو کلمہ استعمال ہوگا مولانا غیر مانا لغوی کے اندر کلمہ استعمال ہو غیر مانا لغوی کے اندر فی غیر مجازن لغوی تو پھر یہ کیا بنجھے گا مجازن لغوی والا حاضل قیاس اور اسی قیاس پر یعنی اگر اسی نوع کی حقیقت شرعی ہو اور کلمہ استعمال ہو غیر مانا شرعی کے اندر تو پھر یہ کیا بن جائے گا مجاز شرعی اور اگر اس کلمہ کی نو مولانا وہ کیا ہو عرفی خاص ہو تو اگر کلمہ استعمال ہو غیر معنی عرفی خاص میں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مجاز عرفی خاص اور اگر اس کلمہ کی نو کیا ہو عرفی عام ہو تو کلمہ استعمال ہو غیر معنی عرفی عام میں تو پھر یہ کیا بن جائے گا مجاز عرفی عام وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ استِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ بِالنِّسْبَةِ إِلَى یہاں سے یہ بتلا رہے ہیں اوپر جو آپ کو علامہ سکاکی کی عبارت بتلائی کہاں کہاں تک ہے ان کی عبارت الْقَلِمَةِ الْعُطَّامَلَةِ سے شروع ہو رہی ہے اور دو سطروں تک فی ذَلِقَ النَّوْعِ یہاں تک یہ کس کی عبارت ہے علامہ سکاکی کی عبارت ہے لیکن یہ عبارت ذکر کی علامہ تفتازانی نے بھئی مصنف نے اپنی کتاب آگے متن آ رہا ہے اس کے اندر علامہ سکاکی کی عبارت ذکر کی ان الفاظ کے ساتھ دیکھو وہی بات کر رہے ہیں لیکن الفاظ تھوڑے بدل دئیے فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتْ لَهُ اور اوپر کیا تھا فِي غَيْرِ مَا ہِيَا مَوْزُوَاتٌ لَهُ بِالتَّحْقِقِ فِيصْتِلَاحٍ بِهِتْ تَخَاتُبْ مَا قَرِينَةٍ مَانِعَتْنَانْ اِرَادَتِهِ تو دیکھو درمیان میں یہ فِيصْتِلَاحٍ بِهِتْ تَخَاتُبْ لے آئے بات کس کی کر رہے ہیں مصنف صاحبِ تلخیص کس کا نقل کر رہے ہیں اوپر خود کا علامہ سکاکینِ مجازِ لغوی کی یہ تاریخ کی ہے حالانکہ ان کے یہ الفاظ تو نہیں ہیں ان کے الفاظ تو وہ اوپر جو ذکر کیے دو سطروں میں الفاظ تو انہوں نے وہ ذکر کیے تو انہوں نے ایک ذکر کیا تھا اپنے عبارت کے اندر اِسْتِعْمَالًا فِي الْغَيْرِ بِنِّسْبَتِ إِلَا نَوْعِ حَقِقَتِهَا انہوں نے کیا ذکر کیا تھا علامہ سکاکینِ مل گئی عبارت بھئی یہ علامہ سکاکی نے ذکر کی ہے یہ الفاظ ذکر کیے ہیں اور مصنف انہیں کی عبارت کو نقل کر رہے ہیں اور یہ عبارت بیچ میں نہیں لائے بلکہ اس کی جگہ انہوں نے کیا رکھ دیا فِسْتِلَاحِن بِهِدْ تَخَاتُبْ یہ الفاظ رکھ دیئے بات سمجھ میں آرہی ہے تو اشکال ہوا انہوں نے ایسا کیوں کیا علامہ سکاکی کے جو الفاظ سے ان کو اس سے کیوں بدلا جواب یہ مارا نا جو علامہ سکاکی جو بات کہنا چاہتے تھے وہ یہی تھی فِسْتِلَاحِن بِهِدْ تَخَاتُبْ لیکن ان کے الفاظ اتنے واضح نہیں تھے لہٰذا مصنف نے ان کو کس سے بدل دیا زیادہ واضح افاظ سے جو مقصود پر اچھی طرح کیا کریں دلالت کریں وَلَمَّا كَانَ قَوْلُهُ جَبْ تھا مصنف علامہ سکاکی یہ قول استعمالاً فِي الْغَيْرِ بِالنِّسْبَتِ الْنَوْعِ حَقِيقَتِهَا یہ الفاظ جو تھے علامہ سکاکی کے بِمَنْزِلَةِ قَوْلِنَا یہ ہمارے اسی قول کے درجے میں ہیں فِسْتِلَاحِن بِهِدْ تَخَاتُبْ کے درجے میں ہیں مَا كَانِ حَاذَا أَوْزَحَ وَأَدَلَّا ساتھ اس کے کہ یہ الفاظ جو ہیں بوجود اس کے کہ یہ الفاظ کیا ہیں زیادہ واضح ہیں اور زیادہ دلالت کرنے والے ہیں مقصود پر اس وجہ سے اَقَامَهُ الْمُسَنِّفُ مَقَامَهُ تو مُسَنِّف نے ان الفاظ کو ان الفاظ کے قائم مقام کر دیا آخذن بِالْحَاسِ مِنْ قَلَامِ سَقَاکِي قَلَامِ سَقَاکِي کے جو حاصل تھا اس سے اخذ کرتے ہوئے قَلَامِ سَقَاکِي سے جو بات حاصل ہو رہی تھی مفہوم ہو رہی تھی اس سے انہوں نے یہ اخذ کیا اور ان کو بدل دیا اِنَا فِسْطِلَاحِن بِهِ تَخَاتُ بَئِ سمجھ میں آیا بھئی یہ زیادہ واضح ہے بھئی فَقَاچھا جی فَقَالَ چُنانچہ فرمایا فِي غَيْرِ مَا وُزِعَتَ لَهُ غَيْرِ مَوزُو لَهُ کے اندر بِالتحقیق فِسْطِلَاحِن بِهِ تَخَاتُ اس اسطِلَاح میں جس کے ساتھ تکلم کیا جائے مَا قَرِينَتٍ مَانِعَتِن آن اِرَادَتِهِ ساتھ ایسا قَرِينَا ہو جو مَانِعَو آن اِرَادَتِهِ اِرَادَتِ مَانَا فِي ذَلِكَ الْإِسْطِلَاحِ اس اسطِلَاح کے اندر اس کلمہ کا جو مَانا ہے اس کے ارادے سے کیا ہو کوئی مَانِ قَرِينَا موجود ہو اس کے ذریعے کس کو نکال رہے ہیں جی کنایا کو خارج کر رہے ہیں بھئی کیونکہ کنایا بھی غیر موزولہو میں استعمال ہوتا ہے لیکن موزولہو کا ارادہ بھی جبکہ یہاں پر موزولہو کا ارادہ کیونکہ رینے مانعہ موجود ہوتا ہے وَعَتَتَتَتَتَتَتَتِهِ وَبِقَيْدِ تَحْقِقِ اور لے کر علامت ستا کی تحقیق کی قید علامت ستا کی نے کیا اللہ ذکر کیا بے تحقیق اللہ اپنی عبارت میں ذکر کیا تھا بھئی یہ کیوں ذکر کیا وہ بتلائیں گے وَعَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَتَت جو کہ گزرا ہے یہ استعمال ہے کلمہ کا جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے بھئی استعارہ میں بھی کلمہ موضوع لہو میں مستعمال ہے یا غیر موضوع لہو میں موضوع لہو میں لیکن موضوع لہو حقیقتاً ہے یا تعویلاً تعویلاً ہے یعنی موضوع لہو حقیقی میں استعمال جب موضوع لہو حقیقی میں استعمال نہیں تو یہ کیا بن گیا مجاز بن گیا کیونکہ انہوں نے کہا تھا موضوع لہو حقیقی میں استعمال نہ ہو تو مجاز ہے اسی لئے تحقیق کا لفظ مجاز کی تاریخ میں ذکر کیا تو یہ موضوع لہو کے اندر استعمال ہو رہا ہے لیکن بتاویل لا بتاویل کے ساتھ نہ کہ تحقیق کے ساتھ فَلَوْ لَمْ يُقَيِّدِ الْوَضْبِ اگر مقید نہ کیا جاتا وضع کو بالتحقیق کی قید کے ساتھ لَمْ تَدْخُلْ هِيَا فِي تَعْرِیخ تحقیق کے ساتھ اگر وضع کو قید نہ کیا جاتا تو یہ داخل بھی نہ ہوتا تعریف کے اندر کیوں؟ لیانہا لیست مستعمال تن فِي غیرِ معوضیات لہو بالتاویل اس لئے کہ یہ استعمال نہیں ہو رہا کس کے اندر؟ غیرِ موضوع لہو بالتاویل میں استعارہ کس میں ہے؟ موضوع لہو تعویلی میں استعمال ہو رہا ہے غیرِ موضوع لہو تعویلی میں بھئی اس لئے میں کیا کیا میں نے؟ اصد کو کس پر لفظ پر بولا؟ کس معنی پر؟ رجلِ شجاع اور رجلِ شجاع اس کا معنی کونسا ہے؟ موضوع لہو ہے غیرِ موضوع لہو اور موضوع لہو کونسا ہے؟ تعویلی تو یہ موضوع لہو تعویلی میں کلمہ استعمال ہو رہا ہے غیرِ موضوع لہو تعویلی میں استعمال نہیں ہو رہا وَظَاہِرُ عِبَارَةِ الْمِفْتَاحِهَا هُنَا فَاسِدُنْ اور اگبا مفتا کی ظاہری عبارت اس موقع پر فاسد ہے لِأَنَّهُ قَالَ اس لئے کہ علامہ سقا کی فرماتے ہیں جی وَقَوْلِ علامہ سقا کی بھی یہی بات بتلانا چاہتے ہیں کہ بِالتحقیق کی قید میں نے اس لئے لگائی تاکہ کہیں استعارہ خارج نہ ہو جائے وہ بھی مجاز کی تاریخ میں داخل ہو جائے کیونکہ استعارہ بھی مجاز ہے حقیقت نہیں تو وہ علامہ سقا کی یہ عبارت لائے وَقَوْلِ بِالتحقیق اور میرا یہ قول بِالتحقیق جو ہے احتراز یہ احتراز ہے اَنْ اَنْ لَا يَخْرُجَ الْاستِعَارَةُ اس بات سے کہ استعارہ نہ نکلے کس سے احتراز ہے کہ استعارہ نہ نکلے تو استعارے کے نہ نکلنے سے احتراز کیا معلوم ہوا وہ نکل گیا معلوم ہوا تو استعارے کو مجاز سے نکالنا مقصد ہے یا داخل کرنا مقصد ہے تو اِن کی عبارت سے کیا مقفوم ہو رہا ہے کہ اُس کو نکال رہے ہیں اُس کو کیا کر رہے ہیں حالانکہ اُس کو تو داخل کر رہے ہیں تو ظاہری عبارت اُن کی صحیح نہیں تو جواب اُس کو آگے ذکر کریں گے کہ یا تو اس لا کو زائدہ مان لیا جائے اس لا کو کیا کر لیا جائے کبھی کبھی لا کو زائد لے آتے ہیں مارانہ عبارت میں خسن پیدا کرنے کے لئے تو یہاں پر بھی لا کو ذکر کیا گیا صرف کس سے عبارت میں ہاں ورنہ یہ مقصود نہیں اور عبارت کیوں بن گئی احترازن اَنْ 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 اَخْرُجَ الْاِسْتِعَارَةُ استعارے کے نکلنے سے احتراز ہے کہ استعارہ تاریخ سے نکل نہ جائے تاکہ وہ تاریخ میں داخل رہے اب بات صحیح بن گئے مارانہ دوسرا جواب ذکر کریں گے مارانہ کہ یہ ان بمانے لام کے ہے تعلیل کے لئے آیا ہے یہ احتراز ہے لِأَلَّا يَخْرُجَ الْاِسْتِعَارَةُ تاکہ کہیں استعارہ نکل نہ جائے یعنی اس کو بھی داخل ہونا چاہیے وَظَاہِرُونَ اور ظاہر یہ ہے اَنَّ الْاِخْرَضَ اِنَّمَا هُوَانْ خُرُوجِ الْاِسْتِعَارَةِ کہ احتراز کس سے ہونا چاہیے خروج استعارہ استعارہ کو نکلنا نہیں چاہیے لَا عَنَ آدَمِ خُرُوجِهَا آدمِ خُرُوج سے احتراز نہیں ہونا چاہیے فَيَجِبُ عَنْ يَقُونَ لَا زَائِدَةً پس واجب ہے کہ لا کیا ہو پہلا جواب لا کیا ہو زائدہ ہو یا دوسرا جواب مانا یہ ہو احتراز لِاللَّا اَخْرُوجَ الْاِحْتِعَارَةِ تو یہ احتراز ہے تاکہ کہیں استعارہ خارج نہ ہو جائے بلکہ کیا ہو داخل ہو تو دیکھو وہی عبارت ہے احترازن عن عن کی جگہ صرف کیا لے آئے لا احترازن لِاللَّا اَخْرُوجَ الْاِحْتِعَارَةُ وَرُدَّمَا ذَكَرَهُ سَقَاقِيُ اور رد کیا گیا ہے اس کو جو ذکر کیا علامت سکاقی نے یہاں سے علامت سکاقی علامت سکاقی کی دو تاریفیں ذکر کی ایک حقیقت کی جو انہوں نے تاریف کی تھی اور دوسری مجاز کی حقیقت کی تاریف کے اندر وہ ایک کلمہ لائے تھے من غیری تعویل انفیل وضع اور مجاز کی تاریف کے اندر وہ ایک کلمہ لائے ہیں بِت تحقیق کس کو لائے ہیں حقیقت میں جب کہا من غیری تعویل انفیل وضع تو اس کے ذریعے کس کو نکالا تھا استعارے کو اور مجاز میں جب بِت تحقیق کہا تو اس کے ذریعے کس کو داخل کیا تھا استعارے کو داخل کیا یہاں سے مصنف رد کریں گے کہ دونوں قیدیں جو ذکر کی علامت سکاتی نے ان کو ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اس لئے کہ وضع کا لفظ آ گیا اور وضع جب مطلق بولا جائے تو اس سے کیا مراد ہوتا ہے فرد کامل مراد ہوتا ہے اور وضع کا فرد کامل کون حقیقی جس میں وضع کیا ہو حقیقتاً ہو تعبیلاً نہ ہو المطلق اذا یطلق یراد بھی الفرد کام یہ دابطہ کہاں جاری ہوتا ہے مولانا جب ایک چیز کے افراد کئی ہوں اور ان میں بعض آلہ ہوں بعض عدنہ ہوں یعنی کل مشقق میں یہ بولا جاتا ہے کس کے اندر کل مشقق کے اندر بولا جاتا ہے اس کے علاوہ کے اندر نہیں بولا جائے گا کیونکہ کل مشقق کے اندر بعض افراد آلہ کامل بعض افراد عدنہ تو پھر کیا کہا جاتا ہے کہ مطلق جب بول دیا تو کونسا مراد لیں گے آلہ اگر کل مشقق نہیں یا متواتی ہے سارے افراد برابر ہیں پھر تو سارے کیا ہیں کامل ہیں تو پھر وہاں پر یہ قانون جاری نہیں ہوگا مولانا یہاں آپ آگے بہتراز ذکر کریں گے کہ حقیقت کی تاریخ میں تاریخ میں علامہ سکاکی نے من غیر تعبیل فی الوضع یہ الفاظ بڑھائے اور مجاز کی تاریخ کے اندر یہ بتحقیق کا لفظ ذکر کیا یہ دونوں قیدیں ذکر کرنے کی ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ وضع کا ذکر ہوا اور وضع جب مطلق ہو تو اس سے مراد پردے کامل ہوتا ہے اور وضع کا پردے کامل کیا ہے وضع؟ حقیقی ہے نہ کہ وضع تعبیلی تعبیلی لہٰذا جب وضع حقیقی فردے کامل ہی مراد ہوئی تو تعبیلی کا امکان ہی نہیں راجب تعبیلی کا امکان ہی نہیں تو اس کو داخل کرنے یا خارج کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے وردہ مادہ کراہ سکاکی اور رد کیا گیا ہے اس کو جس کو ذکر کیا علامہ سکاکی نے بِعَنَّ الْوضع وَمَا يُشْتَقُ مِنْهُكَ الْمَوضوعِ مثلاً کے وضع اور وضع سے جو مشتق ہونے والے کلمات ہیں یعنی کہ موضوع وغیرہ اذا اطلقا جب ان کو مطلق ذکر کیا جائے لَا يَتَنَاوُلُ الْوضع بِتَعْوِلِن تو یہ وضع تعبیلی کو شامل نہیں کیوں نے شامل کہتے ہیں لِأَنَّ الْتَقَاكِيَا نَفْسَهُ قَدْ فَتْسَرَ الْوضع اس لیے کہ سلامت سکاکی نے خود تفسیر کی ہے وضع کی بِتَعَيُّنِ الْلَفْزِ بِعِذَاءِ الْمَعْنَا بِنَفْسِهِ کہ لفظ متعین ہو جائے معنى کے مقابلے میں خود بِنَفْسِهِ یعنی خود اس معنى پر کیا کرے لفظ دلالت کرے کسی قرینے وغیرہ کا محتاج جیسے لفظِ اصد بولتے ہیں تو یہ خود کس معنى پر دلالت کرتا ہے حیوانِ مختلف پر لیکن اگر آپ اس سے رجلِ شجاع مراد لیتے ہیں تو یہ خود اس پر دلالت نہیں کرے گا اس کے لئے کوئی قرینہ چاہیے مثلاً میں کہتا ہوں رَأَيْتُوْ اَصَدًا یَرْمِ یہاں جب تک یرمی نہیں آئے گا اصد سے مراد رجلِ شجاع بھی سمجھ میں نہیں آئے گا قَالَ وَقَوْلِ بِنَفْزِهِ اللہ مستقا کی فرماتے ہیں کہ میرا یہ قول جو ہے بِنَفْسِهِ احتراز رَأَيْ مَعْنَاهُ اپنے مَعْنَا کے مقابلے میں بِقَرِينَ تِن کس کے ساتھ مثلاً اصل سے کیا مراد لے رہا ہوں بھئی رجلِ شجاع مراد لے رہا ہوں تو دیکھو یہ مجاز ہے جو معین ہے اور کس معنی میں ہے اپنے رجلِ شجاع کے معنی میں ہے بھئی تو یہ بِقَرِينَ تِن کس کے ساتھ ہے قَرِينَ تو اس بِنَفْسِ ہی کے ذریعے اس سے احتراز ہوا اس لیے کہ یہ قَرِينَ کے ساتھ ہے قَرِينَ کے ساتھ اس معنی پر دلالت کر رہا خود نہیں کر رہا بھئی وَلَا شَكْ اور اس بات میں کوئی شک نہیں ہے اَنَّ دَلَالَتَ الْأَصَدِ عَلَى الرَّجُلِ شُجَاعِ اِنَّمَا هُوَ بِالْقَرِينَ تِ کہ اصد کی دلالت رجلِ شُجَاعِ پر یہ قَرِينَ ہی کے ساتھ ہوگی پس اس وقت کوئی حاجت نہیں ہے کہ مقید کیا جائے وضع کو حقیقت کی تعریف میں کس کے ساتھ آدمِ تعویل کے ساتھ اور مجاد کی تعریف میں بیت تحقیق مجاد کی تعریف میں بیت تحقیق ذکر کرنے کی ضرورت نہیں اور حقیقت کی تعریف میں آدمِ تعویل کو ذکر کرنے کی ضرورت اللہم إلا اَن يُقْصَدَ زِيَادَةُ الْإِزَاحِ لَا تَتْمِيمُ الْحَدِّ تو ایک جواب تسلیمی ہے ایک جواب منعی ہے تسلیمی جواب یہ کہ ٹھیک ہے آپ کی بات درست ہے کہ یہ بیت تحقیق کو عبارت میں ذکر نہیں کرنا تعریف میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا اور اسی طرح آدمِ تعویل کو تعریف کے اندر ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا یہ بات ہمیں تسلیم ہے لیکن ذکر کیا صرف زیادہ وضاحت کے لئے اس لئے بات کی زیادہ اچھی طرح وضاحت ہو جائے اس لئے ذکر کیا یہ پہلا جواب یعنی تسلیم کیا ضرورت نہیں تھی لیکن ذکر صرف کس لئے کیا ہے اللہمہ کے ساتھ جواب دی اللہمہ سے کمزور جواب ذکر کیا جاتا ہے ویمکن الجواب یہاں سے دوسرا منعی جواب دے رہے ہیں کہ نہیں ان قیدوں کو ذکر کرنا بے فائدہ نہیں بلکہ ان کو ذکر کرنا ضروری ہے ان کا فائدہ ہے دیکھئے بھئے اللہمہ اللہمہ اللہ ان یقصد زیادت العزاء ارادہ کیا جائے زیادت عزاء کا ولا تسمیم الحد دی نہ کہ حد کو مقام حتام کرنے یا حد کو تام کرنے کا ارادہ نہیں ہے ان قیدوں کو جو ذکر کیا گیا ان سے حد تام ہو جائے گی ان کے بغیر بھی حد تھی لیکن کیا ہو جائے گی زیادہ عزاء ہو جائے گی زیادہ وضاحت ہو جائے گی ویمکن الجواب اور یہ جواب بھی ممکن ہے بیانہ سکا کی یا کہ علامہ سکا کی نے لم یقصد یہ ارادہ نہیں کیا کہ انہ مطلق الوضعی بالمعنى اللذی ذکرہ ہو یتناول الوضع بالتعویل علامہ سکا کی کا یہ ارادہ نہیں ہے کہ مطلق وضع بالمعنى اللذی ذکرہ ہو اس معنی کے ساتھ جس کو انہوں نے ذکر کیا وضع کا کیا معنی انہوں نے ذکر کیا تھا لفظ کا متعین ہونا کسی معنی کے لئے بِنَفْسِ ہی خود معنی یعنی بغیر کسی فرینے کے لفظ کسی معنی پر کیا کرے دلالت کرے تو یہ معنی جو انہوں نے وضع کا ذکر کیا تھا تو یہ یہ نہیں کہتے علامہ سکا کی کہ یہ مطلق وضع یتناول الوضع بالتعویلی کس کو شامل ہے وضع تعویلی کو خلاصہ کلام یہ کہ اعتراض کیا کیا ہے انہوں نے علامہ سکاکی پر کہ یہاں پر مطلق وضع ذکر ہے دونوں تاریخوں میں اور جب مطلق وضع ذکر ہے تو اس سے مراد ہوگا فرد کامل جب فرد کامل مراد ہے تو تعویلی کے داخل ہونے یا نکلنے کا کوئی امکان تو تعویلی کے داخل ہونے کا امکان نہیں لہذا قید لگا کر اس کو خارج کرنے یا داخل کرنے کی ضرورت بھی نہیں تو جواب یہ کہ علامہ سکاکی یہ نہیں کہتے کہ مطلق وضع وضع تعویلی کو شامل ہے آپ نے کیا کہا مطلق وضع وضع تعویلی کو شامل نہیں ہے کیونکہ المطلق وضع يطلق ویراد و بھیل فردول نیز آپ نے تاریخ بھی ذکر کر دی اس کی تو مطلق وضع یہ تو علامہ سکاکی بھی کہتے ہیں کہ مطلق وضع اس کے اندر وضع تعویلی شامل لیکن یہاں پر لفظ میں اشتراک آ گیا کس طرح کہ ایک تو یہ تھا کہ لفظ متعین ہو ایک معنی کے لیے جو مطلق وضع ہے اور ایک وہ جو استعارے کے اندر آیا کہ استعارے میں بھی ہم نے کہا کہ اصد کا لفظ کس کے لیے وضع ہے رجل شجاع کے لیے لیکن یہ وضع کیسی ہے تعویلی ہے کیا ہے تعویلی ہے تو آپ دیکھو وضع کے لفظ میں یہ جو استعارے کی تاریخ میں آپ نے کہا وضع ایک تعویلی بھی ذکر کر دی اس کی وجہ سے اشتراک آ گیا معلوم ہو وضع کتنے قسم پر ہو گئی دو قسم پر ایک ہے حقیقی اور ایک کیا ہے تعویلی ہو گئی جب اشتراک آ گیا ایک لفظ کئی معنی کے لیے مشترک ہو تو پھر وہاں کوئی قرینہ قائم کرنے کی ضرورت ہوتی ہے جس کے ساتھ پتہ چلے کہ یہاں پر کون سا معنی مراد ہے تو یہاں پر بھی مولانا چونکہ اشتراک آ گیا تھا ایک وضع تعویلن آ گئی اور ایک وضع حقیقی آ گئی تو علامت سا کاکی نے قرینہ قائم کیا ہے اپنے عبارت کے اندر یہ بتلانے کے لیے کہ یہاں وضع تعویلی نہیں مراد بلکہ کیا مراد ہے وضع حقیقی مراد ہے دیکھئے وہ یمکن الجواب اور یہ جواب بھی ممکن ہے کہ علامت سا کاکی نے یہ ارادہ نہیں کیا کہ مطلق وضع جو ہے وہ شامل ہے وضع تعویلی کو بل مراد ہو بلکہ ان کی مراد یہ ہے کہ عارض ہو گیا اس لفظ 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 وضع کو اشتراک عارض ہوا بھئی اشتراک عارض ہوا بین المعنى المذکوری اس معنى میں جو مذکور ہوا اور بین الوضع بھی تعویلی فیل استعارہ تھی اور وضع تعویلی کا معنى بھی مرانا کس میں استعارہ میں وہ بھی آ گیا تو اشتراک عارض ہو گیا اس کلمہ کو فقیدہو بے تحقیق تو انہوں نے مقید کیا اس کو تحقیق کے ساتھ لیقون قرینہ تن تاکہ قرینہ ہو جائے عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ مَعْنَهُ الْمَذْكُورُ لَلْمَانَ الَّذِيُ اسْتَامَلُ فِيهِ اَحْيَانًا تو قرینہ قائم کیا کیونکہ لفظ مشترک کیا چاہتا ہے قرینہ چاہتا ہے لفظ مشترک بھئی دو تین چار معانی ہے ایک لفظ کے آپ نے وہ لفظ بولا تو اس کے چار معانی تھے کون سا معانی مراد ہے یہ لفظ قرینہ چاہتا ہے کہ قرینہ قائم کیا جائے داکہ جس سے کیا پتا چلے کہ کون سا معانی مراد ہے تو یہاں لامت ساقاقی نے بھی قرینہ قائم کیا تاکہ یہ قرینہ بن جائے عَلَىٰ أَنَّ الْمُرَادَ بِالْوَضْعِ مَعْنَهُ الْمَذْكُورُ مَعْنَهُ الْمَذْكُورُ ہی ہے لَلْمَانَ الَّذِيُ اسْتَامَلُ فِيهِ اَحْيَانًا ناکہ مو مانا ہے جس کے اندر وہ کبھی کبھار استعمال ہو جاتا ہے استعارے کے اندر وَهُوَ الْوَضْعِ بِالْتَعْوِيلِ اور وہ کیا ہے وضع ہے وضع بِالتَعْوِيلِ ہے وَبِحَاذَا يَخْرُجُ الْجَوَابُ وَعَنْ سَوَالٍ آخر کہتے ہیں اس سے جواب ثانی سے ایک اور سوال کا جواب بھی نکل آیا ایک اور سوال بھی پیدا ہوتا تھا اس کا جواب بھی نکل آیا یہی جواب بنے گا سوال کیا وہ یہ کہا جائے لَوْثُ لِمَ تَنَعُلُ الْوَضْعِ لِلْوَضْعِ بِالتَعْوِيلِ کہ اگر تصنیم کر لیا جائے کہ وضع شامل ہے کس کو وضع تعویلی کو اگر مطلق وضع شامل ہے کس کو وضع تعویلی کو حالانکہ ہم نے کہا ہے کہ مطلق وضع وضع تعویلی کو شامل ہے ہم نے تو کہا مطلق وضع وضع تعویلی کو شامل نہیں مطلق وضع لیکن پھر جب وضع استعارے کے اندر آپ نے تعویلی معنی میں استعمال کی تو اب اشتراک آ گیا اب کیا گیا اشتراک آ گیا کہ اگر تسلیم کر دیا جائے تو یہ جواب کی طرف میں نے اشارہ کیا اگر تسلیم کر دیا جائے تاناب للوضعیب التعویل کے وضع شامل ہے کس کو وضع ہے تعویلی کو فلا تخرج الاستعارہ تو پھر بھی استعارہ اس سے خارج نہیں ہوتا کیوں لئنہو یسدق علیہ اس لیے کہ استعارے پر یہ بات صادق آتی ہے انہا مستعملتن فی غیر ما وضعات لہو فی الجملتی کہ یہ استعمال ہوا ہے غیر موضوع لہو کے اندر فی الجملہ جس کے اندر غیر موضوع لہو میں فی الجملہ دیکھو ذرہ اس پر آؤ عبارت پر آؤ علامہ ساکاکی کے عبارت پر بھئی بھئی بتحقیق کی قید نہیں کا ہم نے بتحقیق کی کہہ دیا ہاں علامہ ساکاکی نے کیوں زیادہ کی استعارے کو بھی کہ وضع تحقیقی وضع تحقیقی کے غیر میں استعمال ہو اور وہ استعارہ بھی کیا ہے وضع تحقیقی کے غیر میں استعمال ہے یعنی کس میں استعمال ہے وضع ہے تعبیلی میں تو بتحقیق کی قید الگائی تاکہ بجات کی تاریخ میں استعارہ بھی داخل ہو جائے کہ میں بتحقیق کو ہٹا دو پھر بھی استعارہ نہیں نکلتا تاریخ میں داخل رہے گا تو بتحقیق کی ذریعے داخل کرنے کی ضرورت ہی جب ویسے پہلے سے داخل ہے تو بتحقیق کی ذریعے آپ اس کو کیسے داخل کر رہے ہیں کیسے داخل ہے دیکھوئے بھئی اگر یہ قیدن نہ ہوتی تو بھی کیا ہوتا استعارہ خارج لئنہو یسدقو علیہا اس لئے کہ اس پر صادق آ رہی ہے آ رہی ہے یہ بات کہ انہا مستعملتن فی غیر ما وزیعت لہو کی یہ قلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر غیر ما وزیعت لہو کے اندر فیل جملہ مجموع اعتبار سے کیا ہے یا اجمالی اعتباہ کسی نہ کسی طور پر یہ غیر ماوزین لہو میں ہے اور مجاز بھی کس کو کہتے تھے جو کس میں ہو غیر ماوزین لہو میں تو یہ فیل جملہ غیر ماوزین لہو میں ہے اگر چھے تابیلن تو نہیں ہے لیکن حقیقتاً یہ کیا ہے غیر ماوزین لہو دو قسم پر ہوا نا موضوع لہو حقیقتا اور موضوع لہو تابیلا اور مجاز کس کو کہتے ہیں جو کس میں استعمال ہو غیر موضوع لہو میں تو یہ غیر موضوع لہو میں فیل جملہ ہے کیا ہے فیل جملہ ہے آگرچہ تابیلا تو غیر موضوع لہو میں نہیں لیکن حقیقتا تو کیا ہے یہ غیر موضوع لہو میں تو بیت تحقیق کی ضرورت ہی نہیں ہے مالانا آن الوضح بیت تحقیق کے اعتبار سے اس غایت ماف البابی باب سے مراد یہ بحث ہے مولانا یہ جو وضع کی انہوں نے کی مولانا یہ مقام اس لیے کہ انتہا اس بحث کے اندر یہ ہے نہایت اس بحث کے اندر یہ ہے یا مولانا غایت ممانے مقصد کے بھی آتی ہے تو مقصد اس باب کے اندر یہ ہے کہ وضع جو ہے وہ شامل ہے کس کو وضع کس کو شامل ہے وضع تحقیقی کو بھی شامل ہے وضع تاویل اور وضع تاویلی کو بھی شامل ہے لیکن لا جہت لتخصیص بالوضع بالتاویل لیکن کوئی جہت نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کہ تخصیص کی جائے کس کے ساتھ وضع تاویلی کے ساتھ صرف وضع تاویلی کے ساتھ تخصیص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے حتی اخرج الاستعارت البتتا یہاں تک کہ استعارہ قطعی طور پر کیا ہو جائے خارج ہو جائے ذرا آو بھئی متن اس پہ آو تاریخ میں آپ کو یہ اعتراض سمجھاؤں بھئی یہ ایک اور اس سوال کے بتلا رہے ہیں کہ ایک اور سوال بھی ہماری تقریر سے حل ہوا انہوں نے تقریر کیا تھی جواب ثانی کی جواب ثانی کی تقریر یہ کہ علامہ سکاکی یہ نہیں کہتے کہ مطلق وضع وضع تعویلی کو شامل ہے وہ تو کہتے ہیں مطلق وضع صرف وضع تحقیقی ہی کو شامل ہے وضع تعویلی کو شامل تو مطلق وضع صرف کس کو شامل ہے لیکن یہی لفظ وضع یہی وضع کی ایک قسم وضع تعویلی استعمال ہوئی ہے کس کے اندر استعارے کے اندر وہاں بھی وضع ہے لیکن کونسی وضع ہے تعویلی تو دیکھو ایک مطلق وضع تھی ایک وہ وضع تعویلی تھی مولانا تو اب اشتراک آگیا وہ بھی وضع تو ہے اور یہ بھی کیا ہے وضع ہے تو وضع ایک حقیقی ہو گئی اور ایک کیا ہو گئی تعویلی تو اب جب بھی لفظ آئے گا تو امکان ہوگا بھئی اس لفظ کے تو دو معنی ہیں ایک وضع حقیقی ہے ایک حقیقی ہے اور ایک کیا ہے بتا نہیں کونسا اشتراک آگیا تو اب قرینہ قائم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہاں کونسا مراد ہے تو انہوں نے کیا کیا قرینہ قائم کر دیا کہ یہاں پر وضع حقیقی مراد ہے وضع تعویلی مراد اور جب وضع حقیقی مراد ہے تو استعارہ تو کیا ہے وضع حقیقی کے اندر موضوع لہو حقیقی میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو حقیقی میں استعمال نہیں ہو رہا تو موضوع لہو حقیقی کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے اور جب غیر میں استعمال ہوا تو کیا بن گیا مجاز بن گیا سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ بھئی بتحقیق کی قید کی پھر بھی ضرورت نہیں اس لیے کہ اس میں ذکر ہو گیا یہ موضوعات لہو جس معنی کے لئے اس کلمے کو کیا کیا گیا ہو وضع کیا گیا ہو اور وضع چلو ہم مان لیتے ہیں کہ وضع کیا ہے شامل ہے وضع تحقیقی کو بھی اور وضع تابعیلی کو بھی شامل ہے تو جب انہوں نے کہا کہ مجال کس کو کہتے ہیں کلمہ استعمال ہو غیر موضوع لہو کے اندر گھر موضوع لہو میں تو مجال جو استعارہ ہے وہ حقیقتاً تو غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا لیکن تابعیلن تو نہیں تابعیلن تو غیر موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا لیکن حقیقتاً تو کس میں استعمال ہو رہا ہے استعارہ بھئی اسد بول کر کیا مراد لے رہے ہیں تو حقیقتاً یہ موضوع لہو میں ہے نہیں اور تابعیلن یہ کس میں ہے تو جب صرف کہہ دیا موضوع لہو کے غیر میں استعمال ہو کس میں استعمال ہو تو موضوع لہو کے کتنے افراد ہیں ایک حقیقتاً اور ایک تو موضوع لہو کے غیر میں یہ استعمال ہو رہا ہے استعارہ کس میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو کے غیر میں کس اعتبار سے حقیقت والے فرد کے اعتبار سے نہ کہ تعویل والے تعویل والے کے اعتبار سے تو یہ موضوع لہو ہی میں استعمال ہو رہا ہے لیکن حقیقت کے اعتبار سے کس میں استعمال ہو رہا ہے غیر موضوع اجمالاً یعنی مجموعی اعتبار سے کلمہ موضوع لہمہ ہوا یا غیر موضوع لہمہ غیر موضوع لہمہ ایک اعتبار سے تو بن گیا یا نہیں بن گیا غیر موضوع لہمہ جب ایک اعتبار سے بھی غیر موضوع لہمہ آ گیا تو اس تعریف کے اندر کیا ہوا داخل ہو گیا ہم نے بھی یہ کہنا تھا یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر غیر موضوع لہمہ اور بتحقیق کے بغیر بھی یہ کس میں داخل ہوا اس غیر موضوع لہو میں استعمال ہوا تو داخل ہوا سمجھ میں آئی بھئی تو لہٰذا یہاں بغیر موضوع لہو سے صرف تعویلی مراد لیتے تو پھر مجاز خارج ہو رہا تھا اور یہاں تعویلی مراد لے سکتے ہیں قطعی طور پر بھئی تعویلی مراد لیتے ہیں موضوع لہو تعویلی تو مجز سے آرہا موضوع لہو تعویلی میں استعمال ہو رہا ہے یا موضوع لہو تعویلی کے غیر میں استعمال ہو رہا ہے موضوع لہو تعویلی میں استعمال ہے یا موضوع لہو تعویلی کے غیر میں استعمال ہے موضوع لہو تعویلی ہی میں تو استعمال ہو رہا ہے کس میں ہو رہا ہے بھئی افتت کلاف صاحب نے تاویلن کیا کہا کس کے لئے وضع ہے فجر شجاہ کے لئے بھی وضع تو یہ موضوع لہو تاویلی میں استعمال ہو رہا ہے اچھا وردہ اعزان یہ اور اعتراض کر رہے ہیں مالانا اعتراض یہ کہ مصنف فرماتے ہیں کہ مصنف نے اپنی تعریف کیا ذکر کی تھی علامہ سقاقی نے حجات کی کیا تعریف ذکر کی جو مصنف نے جس کو نقل کی اپنے الفاظ میں فستلاحن بہت تخاتب اس کے اندر یہ لحظہ رہے ہیں تاریخ ملی بھئی مجاد کی فستلاحن بہت یہ رد کر رہے ہیں علامہ سقاقی کا کہ آپ نے مجاد کے اندر تو فستلاحن بہت تخاتب کی قید لگائی حالانکہ حقیقت کے اندر بھی کیا لگانی چاہیے فستلاحن بہت اس لئے کہ حقیقت کی بھی کتنی تین چار قسمیں ہیں حقیقت شرع عرفی لغوی عرفی آب اور عرفی خات تو وہاں بھی استلاح بہت تخاتب جس استلاح میں تقلم ہو رہا ہے اس کے اعتباد سے دیکھا جائے گے کہ کلمہ موضوع لہو میں استعمال ہو تو کیا کہلائے گا حقیقت کہلائے گا تو حقیقت جیسے مجاد کے اندر یہ قید لگائی حقیقت کے اندر بھی یہ قید اس کی تاریخ میں بھی وردہ اعظان اور رد کیا گیا ہے مازہ اس چیز کو بھی جس کو ذکر کیا ہے بیانت تقید اب استلاح بہت تخاتب کی جو قید ہے یا وہ چیز جو اس کا معنی ادا کرے یعنی وہ جو الفاظ علامہ سکاکی نے یہ الفاظ تو ذکر نہیں کیا تھے کیا ذکر انہوں نے استلاح بہت تخاتب ذکر کیا تھا یا ان کے اپنے الفاظ تھے مولانا کہ تو یہ جو الفاظ تھے یہ الفاظ استعمال کریں چاہے علامہ سکاکی والے الفاظ ہوں ذکر ہونا چاہیے تھا ان دونوں میں سے کسی ایک چیز کو حقیقت کی تاریخ کے اندر بھی بھی جیسے کہ یہ الفاظ ضروری تھے مجاد کی تاریخ کے اندر لید غلا فیہی تاکہ اس کے اندر داخل ہو جاتا جب استعمال کرے اس کو شارع کس کے اندر دعا کے اندر اسی طرح ضروری ہے مولانا کس کے اندر حقیقت کی تاریخ میں بھی لیا تاکہ اس قسم کے الفاظ نکل جائیں جیسے مولانا یہ استعمال کرے لفظ صلات کو کس کے اندر شارع استعمال کرتا ہے لفظ صلات کو نماز کے معنی میں شارع صلات کو کس کے اندر نماز کے معنی میں تو یہ حقیقت ہے یا مجاز حقیقت ہے لیکن لغت کے اعتبار سے تو یہ کیا ہے مجاز حقیقت کس اعتبار سے ہے بستلاح بہت کا خاتب جس اعتبار میں تکلم ہوا ہے اس اعتبار سے کیا ہے حقیقت ہے لہذا یہ قید کس میں ذکر ہونی چاہیئے تھی حقیقت کی تاریخ میں بھی ذکر ہونی چاہیئے تھی لینہو مستعملن فی ما وضع لہو فی الجملتی اس لئے کہ یہ لفظ استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو کے اندر فی مجموع اعتبار سے اگرچہ وہ وضع نہیں کیا گیا اس معنی کے لئے اس استعمال کے اندر اعتراض سمجھ میں آیا کیا اعتراض ہوا یہاں پر مجاز میں کیا قید ذکر کی اس استعمال کے اندر دیکھا جائے ہم کس استعمال میں بات کر رہے ہیں اس استعمال میں آ کر دیکھو کہ قلمہ موضوع لہو میں استعمال نہیں ہو رہا تو کیا کہلائے گا مجاز تو حقیقت میں بھی اسی طرح ہے کہ جس استعمال میں تقلم کر رہے ہیں اس استعمال کے اندر دیکھو کہ قلمہ موضوع لہو میں استعمال ہو رہا ہے تو کیا کہلائے گا حسول آزق اس میں بھی یہ قید ضروری تھی وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ وَيُمْكِنُ الْجَوَابُ بِأَنَّ قَيْدَ الْحَيْسِيَتِ مُرَادُ ان کی قیسیت کی قیسیت مراد ہوتی ہے فِي تَعْرِیفِ الْأُمُورِ اللَّتِ تَقْتَلِفُ بِإِخْتِلَافِ الْإِعْتِبَارَاتِ وَالْإِضَافَاتِ ان امور کی تاریف کے اندر جو بدلتے ہیں مولانا اعتبارات اور اضافت کے بھئی دیکھو اب سولاد کا لفظ ہے تو وہ چیزیں جو اعتبارات اور نسبتوں کے بدلنے سے بدل جاتی ہیں وہاں حیثیت کی قید خود بخود موجود ہوتی ہے اس کو ذکر نہیں کیا جاتا بھئی کہ سننے والا خود ہی سمجھ جائے گا مثلا سولاد کا لفظ ہے اس کے معنی اگر میں کیا کروں دعا کے کروں تو دعا کے کروں تو میں نے کیا تاریف کیا کی تھی کہ کلمہ اس معنی کے لئے وضع ہے تو یہ کیا کہلائے گا سولاد کا لفظ ہے میں کسی معنی میں استعمال کر رہا تو آپ دیکھیں گے کہ لفظ اگر اس معنی کے لئے وضع ہے تو پھر کیا کہلائے گا اور اگر اس معنی کے لئے وضع نہیں تو مجاز کہلائے گا تو اس پر اعتراض ہوا کہ بھئی اس میں جس اسطلاح میں بات ہو رہی ہے اس کا لحاظ رکھنا بھی ضروری ہے اگر اس اسطلاح کے اندر وہ مانا غیر موضوع لہو ہے اگر سے دوسری اسطلاح میں کیا ہے وہ مانا ہے موضوع لہو ہی کیوں نہ ہو لیکن پھر بھی یہ حقیقت نہیں کہلائے گا کیونکہ جس اسطلاح میں بات ہو رہی ہے اس میں یہ موضوع لہو نہیں ہے بلکہ کیا ہے جیسے صلاح کا لفت دعا میں استعمال کیا جائے مولانا اب یہ اگر اہل شریعت کی اسطلاح میں بات ہو رہی ہے اور صلاح کا کیا معنی مراد لیتے ہیں آپ دعا تو اب دیکھو لفت استعمال ہو رہا ہے معنی موضوع لہو ہی کے اندر لیکن اس اسطلاح کے اعتبار سے نہیں کس اسطلاح کے اعتبار سے اہل لغت کے اعتبار سے اہل لغت کے اعتبار سے ہو رہا ہے لہٰذا کہتے ہیں اسطلاح بہت تخاتک کی خید کیا تھی ضروری تھی کیا تھی ضروری تھی تاکہ یہ خارج ہو جاتا تو جواب دے رہے ہیں کہ بھئی یہاں اس قسم کی جہاں ایک ہی کلمہ مثلا اعتبارات کے بدلنے سے حکم بدلتا ہے صلاح اگر بمانے دعا کے ہے اور اہل شریعت کی استعمال میں ہے تو یہ کیا کہلائے گا مجاز اور اگر صلاح بمانے دعا کے ہے اور اہل لغت کی استعمال میں ہے تو کیا کہلائے گا توجہ ہے بھئی صلاح کلپ کس معنی میں ہو دعا کے معنی میں اور کن کے نزدیک اہل شریعت کے نزدیک تو یہ کیا ہوگا مجاز اور اگر یہی صلاح اسی دعا کے معنی میں ہو لیکن اہل لغت کے ہو نزدیک ہو تو پھر حقیقت تو دیکھو اضافت اور نسبت کے بدلنے سے ایک کلمہ کبھی حقیقت بن رہا ہے اور کبھی مجاز بن رہا ہے تو اس قسم کی جگہوں میں جہاں اعتبارات کے بدلنے سے کیا بنتا ہو کیا ہوتا ہو اختلاف آتا ہو تو وہاں پر حیثیت کی قید ملہوز ہوتی ہے تو یہاں بھی حیثیت کی قید ملہوز ہے جب حیثیت کی قید ملہوز ہے تو فیصلہ ان بھی تخاطف کی ضرورت ہی نہیں کس طرح دیکھو کہ کلمہ حقیقت کی یہ تاریخ کی وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو کس کے اندر ملہوز ہے ملہوز ہے ملہوز ہے ملہوز ہے اس حیثیت سے کہ یہ اس کا ملہوز ہے اس حیثیت سے کہ اس کا بھئی دیکھو میں اہل شریعت کی استعلاع میں بات کرتا ہوں اور صلاحات بول کر کیا مراد لیتا ہوں توجہ سے بھئی صلاحات بول کر کیا مراد لیتا ہوں جو آ تو دیکھو یہ کلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر کس میں ملہوز ملہوز کیا کریں بھئی صلاحات پہلے نماز کے معنی ملو صلاح حقیقت کے لیے حقیقت کی پہلے مثال بتانا صلاحات کہلے شریعت کی استعلاع میں بات کرتا ہوں میں اور صلاحات بول کر کیا مراد لیتا ہوں نماز اور میں نے تاریخ کیا کی تھی حقیقت کی کہ وہ کلمہ ہے جو کس کے اندر استعمال ہو معنی موضوع لہو کے اندر استعمال ہو اب حیثیت کی قید لگاؤ ایک حیثیت سے کہ یہ کلمہ اس معنی کے لیے وضع ہے تو صلاحات کا لفت کس پر بولا جا رہا ہے نماز پر اس حیثیت سے کہ یہ کلمہ اسی معنی کے لیے کیا ہے وضع ہے تو اگر اس حیثیت سے اطلاق ہوا تو معلوم ہوا یہ میں اپنی علاقے مطابق بات کر رہا ہوں اور یہ کیا بن گیا حقیقت اور اگر اس سے مراد لیتا ہوں میں دعا تو دیکھو میں بول رہا ہوں کلمہ استعمال ہو رہا ہے کس کے اندر جے فیل جملہ تو یہ موضوع لہو ہے فیل جملہ یہ کیا ہے کیونکہ اہلِ لغت کے نزدیک صلاحات کے معنی دعا کے ہیں حقیقت تو صلاحات کا لفت معنی موضوع لہو میں فیل جملہ کیا ہے استعمال ہو رہا ہے لیکن اس حیثیت سے کہ یہ لفت اسی معنی کے لیے وضع ہے اہلِ شریعت کے نزدیک یہ حقیقت نہیں بنے گا بلکہ کیا بنے گا کیونکہ اہلِ شریعت کے نزدیک تو یہ اس معنی کے لیے وضع نہیں ہے تو لہذا حیثیت کی خیل سے یہ خود و خود نکلتا ہے وَلَا اَسْتَا اَنَّ الْحَقِقَةَ وَالْمَجَازَ قَذَالِكَ حقیقت وَالْمَجَاز بھی اسی طرح ایک ہی کلمہ کبھی کبھار ایک ہی معنی کے اعتبار سے قَدْ تَقُونُ حَقِقَةً وَقَدْ تَقُونُ مَجَازَ کبھی حقیقت ہوتا ہے کبھی بحسب وضعین مختلف باعتبار دو مختلف وضع کے اعتبار سے فَالْمُرَادُ مُرَادِ مراد یہ ہے کہ حقیقت وہ کلمہ ہے جو استعمال ہو اس معنی کے اندر جس کے لئے اس کو وضع کیا گیا ہے ایت حیثیت سے استعمال ہو کہ اسی معنی کے لئے وضع ہے لَا سِيَا مَا خَاثْتَوْتَ اَنَّ تَعْلِقَ الْحَقْمِ مُفِيدُ لِحَاظَ الْمَانَ خَاثْتَوْتَ مُولَنَا جب حکم تو معلق کیا جائے کسی وصف کے ساتھ یعنی کسی وصف پر حکم کو لگایا جائے مولانا تو یہ مُفِيدُ لِحَاظَ الْمَانَ وہ بھی اسی بانہ کا فائدہ دیتا ہے تو دیکھو یہاں بھی ہم نے کیا کہا استعمال کے ساتھ استعمال کیا ہے مولانا کلمہ کلمت المستعمل تو کیا ذکر ہو رہا ہے وصف ذکر ہو رہا ہے کیا ذکر ہو رہا ہے جس مستعمل ہو استعمال کیا گیا ہو تو یہ وصف ہے کلمت پر تو اس پر ہم حکم لگا رہے ہیں کیا کس چیز کا کس میں ہو مانا ہے موضوع لہو کے اندر ہو تو یہاں پر تو جب کسی وصف پر کوئی حکم لگایا جائے تو اس کی علت کیا ہوتی ہے وہی وصف میں نے کہا عالم کا اکرام کرو تو میں نے کیا حکم لگایا بھئی تو معلوم ہوا یہ اکرام کی علت کیا ہے علم ہے کیا ہے اس شخص کی ذات نہیں ہے بلکہ علم ہے وجہ اکرام تو یہاں پر بھی کلمہ کونسا ذکر ہوا کلمہ ہے مستعملہ وصف ذکر ہوا اور تو جب وصف ذکر ہوا آگے حکم ذکر کیا جا رہا ہے تو حکم کا تعلق کسے آئے گا وصف اس کے علت بنے گا تو یہاں پر بھی جیسے کیا کہا انہوں نے موضو لہو موضو لہو استعمال ہو کلمہ کس کے اندر موضو لہو اس حیثیت سے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے موضو لہو میں اس حیثیت سے کہ یہ استعمال ہو رہا ہے موضو لہو میں مولانا کما یخال جیسے کہا جاتا ہے جو ہے سخی آدمی یا جواد وہ کیا کرتا ہے نامراد نہیں کرتا اپنے سائل مانگنے والے کو اپنے سے اس حیثیت سے کہ وہ کیا ہے سخی آدمی ہے تو دیکھو جواد پر حکم لگایا تو علت کیا ہے سخی ہونا ہے سخی ہونے کی وجہ سے وہ کیا کرتا ہے تو بات یہ بتلا رہے تھے آپ کو مرانا کہ حیثیت کی وہ امور جو اعتبارات کے بدلنے سے بدل جاتے ہیں وہاں حیثیت کی قید ملخوض ہوا کرتی ہے جیسے کہا جاتا ہے اَلْجَوَادُ لَا يَخِبُ سَائِلَهُ کے سخی آدمی اپنے مانگنے والے کو کیا کرتا ہے نامراد نہیں خالی ہاتھ نہیں لٹاتا اَيْمِن حَيْتُ أَنَّهُ جَوَادُ اس حیثیت سے کہ وہ سخی ہے اس حیثیت سے سمجھ میں آئے بھئی تو یہ جو حکم لگایا سخی آدمی پر یہ کس حیثیت سے لگایا ہے سخی ہونے کی حیثیت سے لگایا ہے فَحِينَ اِذِنْ يَخْرُ جوانِ تَعْرِیفِ تو اس صورت میں تَعْرِیف سے نکل جائے گا مِسْو لَفْزِ سَلَاطِي الْمُتَعْمَلِي فِي عُرْفِ شَرْعِ فِي دُعَائِ لَفْزِ سَلَاطِ جس کو استعمال کیا گیا ہو اور پھر شراب کے اندر کس کے اندر دعا کے اندر دیکھو کس طرح حیثیت کی قید کا فائدہ آپ کو بتا رہے ہیں لِأَنَّ اِسْتَعْمَالَهُ فِي دُعَائِ اس لیے کہ اس لفظ کا استعمال دعا کے اندر لَيْسَمْ اِنْحَيْسُ اَنَّهُ مَوْزُونَ لِدْعَا اس حیثیت سے نہیں ہے کہ یہ وضع ہی کس کے لیے ہے بھئے اہلِ شریعت ہیں اور لفظ کو صلاح کو کس پر بولا دعا کے معنی میں تو یہ لفظ صلاح اس حیثیت سے کس حیثیت سے ہے کہ یہ اسی کے لیے وضع ہے یا اس کے لیے وضع نہیں ہے اس حیثیت سے کہ یہ اس کے لیے وضع نہیں ہے بلکہ بلکہ اس حیثیت سے کہ دعا موضوع لہو کا اس لیے کہ دعا کا لفظ وضع صلاح کے لیے اور صلاح نام ہے کس چیز کا دعاوں کا اور افعال وغیرہ کا تو دعا بھی ایک جز ہے اس نماز کا تو یہ کل بول کر کیا مراد ہے جز مراد ہے تو معلوم ہو یہ موضوع لہو نہیں بلکہ کیا ہے غیر موضوع لہو میں وَقَدْ يُجَابُ اور شرکت کبھی کبھار یہ بھی جواب دیا جاتا ہے اور یہ بھی جواب دیا جاتا ہے یہ بھی جواب دیا جاتا ہے لیکن یہ جواب کمزور جواب کو ذکر کیا جاتا ہے بِأَنَّ قَيْدْ اسطلاحِ بِهِ تَخَاطُبْ مُرَادٌ فِي تَعْرِیفِ الْحَقِيقَتِي کہ اسطلاحِ بِهِ تَخَاطُبْ کی قید مراد ہے تاریفِ حقیقت میں بھئی اعتراض کیا تھا اسطلاحِ بِهِ تَخَاطُبْ کی قید مجاز میں تو ذکر کی حقیقت میں ذکر نہیں کی حالانکہ حقیقت کی تاریف میں بھی اس کو کیا کرنا چاہیے تھا کہتے ہیں بھئی ذکر تو نہیں کی لیکن مراد ہے مراد وہاں پر ہے جواب یہ ہے بھئی کیوں نہیں ذکر کیا کہتے ہیں اس لیے کہ اس فن کے اندر بحث کی جاتی ہے مجاز سے حقیقت سے بحث ہی لہذا اس کی تاریف میں اسطلاحِ بِهِ تَخَاطُبْ کو ذکر نہیں کیا لیکن یہ مولانا آگے ذکر کریں گے یہ جواب صحیح نہیں کہ بھئی اگر اس فن کا مقصد نہیں ہے تو اس کا یہ معنی نہیں کہ اس کی تاریف بھی وہ کامل نہ کریں جب تاریف کریں تو تاریف پوری ہی ہو لیکن نهو اکتفا بِذکر ہی فِي تاریفِ المجازی لیکن علامہ سقاقی نے اکتفا کیا کہ اس فِي اِسْتِلَاحِ بِهِ تَخَاطُبْ کو صرف تاریفِ مجاز ہی میں ذکر کریں لیکن نلوحس یا نلحقیقتی اس لیے کہ بہت کرنا حقیقت سے غیر مقصود انفیحاز الفن اللہ عام وضع کے اندر کس لیے ہے آہدی ہے اَلْوَضْعُ الَّذِي وَقَعَ بِهِ تَخَاطُبْ تو یہ دوسرا جواب دیا بعضوں نے بعضوں نے دوسرا جواب دیا مولانا کہ وضع کیا ہے عام وضع نہیں مراد بلکہ وہ وضع ہے اللہ عام وضع نہیں مراد جس کے ساتھ کیا گیا ہے تخاطب کیا ہے تو فِي اِسْتِلَاحِ بِهِ تَخَاطُبْ خُتْوَا خُدْ آگیا وضع سے کیا مراد ہے وہ وضع جو کس کے اندر ہو اس سے فِي اِسْتِلَاحِ بِهِ تَخَاطُبْ میں ہو تو یہ مراد یہ ہے علی فلام سے اس کی طرف اشارہ ہے فَلَنْ حَدْتَ اِلَحَادِ الْقَيْدِ لہٰذا جب اس کی طرف اشارہ ہو گیا تو اس کی طرف اشارہ ہو گیا تو اس کی ذکر کرنے کی ضرورت وَفِقِ لَئِهِ مَا نَظَرُونَ اور ان دونوں جوابوں میں نظر ہے مولانا اس لیے کہ آپ نے کیا کہا الوضع کے اندر علی فلام سے کس کی طرف اشارہ ہے فِي اِسْتِلَاحِ بِهِد وہ وضع جو اسطلاحِ تَخَاطُبْ کے اندر ہو کہتے ہیں نہیں بھئی کلام میں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں آپ آپ نے ذکر اس سے اشارہ مراد لے رہے ہیں حالانکہ کلام میں کچھ تو دلالت ہونی چاہیئے تھی یہاں کوئی ایسی دلالت نہیں ہے کہ اس سے فِي اِسْتِلَاحِ بِهِد تَخَاطُبْ وَلِي وَضَ مُرَاد لی جا سکے وَا تُرِزَ اَعْزَنَ عَلَىٰ تَعْرِفِ الْمَجَازِ اور یہ بھی اعتراض کیا گیا ہے مولانا مجاز کی تاریف وَا تَعْرَضَ یہ بھی اعتراض کیا ہے عَلَىٰ تَعْرِفِ مُسَنِّف نے اعتراض کیا ہے عَلَىٰ تَعْرِفِ الْمَجَازِ لَو بھئی یہ گھوڑا پکڑ لو آپ یہ مجاز ہے لیکن علامہ سقاقی کی تاریف اس پر بولی جا رہی ہے اس کو بھی کیا ہے شامل ہے لِأَنَ الْفَرَسَ فِي قَوْلِهِ خُزْحَادَ الْفَرَسَ اس لئے کہ فَرَسْكَالَسْ اس قول کے اندر خُزْحَادَ الْفَرَسَ مشیراً الٰہ کتاب اِن بَعِنِ عَدَئِهِ اشارہ کرتے ہوئے کس کی طرف اپنے سامنے کتاب کی طرف مستعملاً فِي غَيْرِ مَا وُزِعَ لَهُ اب یہ فرض کس میں استعمال ہو رہا ہے غیرِ موضوع لَهُ میں وَلْإِشَارَةُ اِلَى الْكِتَابِ قَرِينَةٌ اور کتاب کی طرف اشارہ کرنا یہ قرینہ لَاَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالْفَرَسِ مَانَاهُ الْحَسِ کہ اس نے ارادہ نہیں کیا فرض کے ساتھ مانا ہے بھئی میں نے جب کہا لو یہ گھوڑا پکڑ لو تم گھوڑا بول کر کیا مراد لے رہا ہوں کتاب مولانا تو یہ کتاب کی طرف اشارہ یہ قرینہ ہے یہ بتلا رہا ہے کہ یہاں فرض کا لحظ اپنے معنی میں استعمال نہیں بلکہ اس سے کیا مراد ہے کتاب تو یہ کہا تو کہنے والے نے غلطی سے کہہ دیا لیکن مجات کی تعریف اس پر بھی صادق آئی کہ لحظ استعمال ہو رہا ہے غیرِ موضوع لَهُ میں پر ساتھ قرینہ بھی موجود ہے جو بتلا رہا ہے کہ موضوع لَهُ یہاں مراد نہیں چلیے جوانا حالا ہوا المرام اللہ علم بہترقہ سلکلہ